دیکھئے ریزن یہ ہے کہ ہمارے بھوچپوری میں بہت سے گائک ہیں بہت لوگ ہیں بہت لوگ گانے گاتے ہیں پر بہت لوگ گیت گاتے ہیں شبدوں کا جال ہوتا ہے شبدوں کا مایہ جال ہوتا ہے وہ شبد ہیٹ ہو جاتے ہیں اور شبد چل پڑتے ہیں بہت ایسے گانے ہیں جس میں کوئی میوزک نہیں ہوتا ہے کوئی سنگیت نہیں ہوتا ہے شبد ہوتا ہے ہک لائن چل جاتا ہے بھائی گانا ہیٹ ہے تو ہیٹ ہے پر اگر بطور گائک کی اگر بات کریں کہ بھائی کوئی سنگر جس کو بیٹھ کر کے ہم سننے کا مطلب چاہت رکھیں بھی میوزک ڈیریکٹر یا کوئی بھی آدمی تو اس میں سے سوریلے سنگروں میں اگر کسی کا نام لیا جائے گا تو وہ پاؤنسنگ ہیں کلپنا پٹواری ہیں آلوک ہیں جو کمال گاتی ہیں آلوک کمار بھجپوری میں ہمارے عدید بھائیہ جن کے ساتھ کم سے کم میں نے سو ڈیڑھ سو گانے ریکارڈ کیے ہیں کمار سانو جی سے کیا ہے بینود راٹھور جی سے کیا ہے سریعہ سے گانے ریکارڈ کریا ہے پلک مچھل سے کرایا جاوید علی سے کرایا سب کے ساتھ کام کیا ہے میں نے تو ان لوگوں کے ساتھ جو کام کرتے ہوئے مجھے احساس ہوتا تھا کہ ہاں سنگر جو آپ کمپوزیشن بنا رہے ہو اور جو گانے بنایا آپ نے اس گانے کو آپ جتنا سوچے ہو اس لیبل تک پرفارم کرنے والا ایک سنگر ہوتا ہے ایک سنگر وہ ہوتا ہے جو آپ کے پرفارمنس آپ کا جو گانا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے پرفارم کرتا ہے کہ گانا آؤٹسٹنڈنگ ہو جاتا ہے میرا اب تک کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ پون سنگ جی کے ساتھ جتنے بھی گانے میں نے ریکارڈ کیا ہے بطور میوزک ڈیریکٹر میکسمم گانے سوپر ہٹ ہیں اور ان گانوں کو لوگوں نے بہت لائک کیا پسند کیا چاہے وہ پرتگیا کے گانے ہو جو ان کے ساتھ میں نے کیا تھا اس کے بعد ایک گانا ناغین میں میرے لئے وہ گائے تھے وہ بھی گانا بہت ہٹ ہوا تھا اس کے بعد اور بھی فلمیں کئی فلمیں ہیں کیا چاند اترل باتے ہو پیئر ساڑی میں گانا کر کے تھا فلم بہت اچھا پرفارم نہیں کی پر گانا اتنا اچھا ہوا دینے جی کی کچھ فلموں کے لئے میرے وہ گانا گائے ہیں جس کے لئے دینے سلال یادو جی کی ہیرو تھے اور ہم ریکویسٹ کرتے تھے تو پون جی آ کر کہ وہ گانے گا دیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ٹیوننگ ایسا رہا ہے کہ جب بھی میں نے ان کے ساتھ گانے بنائے ہیں وہ گانے سب ہٹ ہوئے ہیں بڑے ہٹ ہوئے ہیں کرن پریے گانے ہیں کیونکہ وہ سوریلے سنگر ہیں آپ آج آج کا دور دیکھئے کہ سونو نگم جو ان کے ساتھ چھٹ کا گانا گا رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تو اگر ان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی تو یہ میرے بتانے کی زورت نہیں ہے کہ وہ کیسے سنگر ہیں دنیا جانتی ہے آج آدیت دیو جو انڈسٹری کے سب سے بڑے پرگرامر ہیں جو پائل دیو ہیں وہ آج کی بہت بڑی سنگر ہیں سب کے ساتھ اور ابھی سننے میں آیا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ بھی گانے کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور بھی کچھ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا گانا آ رہا ہے سلیم سلیمان جی کے لئے ساتھ کر رہے ہیں جب وہ ساجد واجد جو جوڑی تھی تو ان میں جو واجد بھائی ہیں ان کے ساتھ گانا کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں وہ بڑا بڑا کام کر رہے ہیں بڑے بڑے گانے کر رہے ہیں اچھے سنگر ہیں اور ہماری ان کے شب کامنا ہے کی اور دن دونی رات چوگونی ترقی کریں ان کے ساتھ ایزے میوزک ڈیریکٹر کام کرنے کا بھی مزہ ہے ایزے ڈیریکٹر بھی کام کرنے کا مزہ آیا اور ایک کمفرٹیبل جو ان کے آدمی ہیں وہ بس ضرورت ہے آپ کو کہ ان کو سمجھنے کی مجھے چار پانچ دن لگے ان کو سمجھنے میں اور مجھے بھی وہ سمجھ گیا میں بھی ان کو سمجھ گیا اور آج ایک اچھی دوستی ہو گئی آج پہلے میں جو بڑے بھائیہ کیا کہا کرتے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائیہ اور بابو کا رستاملو ہٹاتے ہیں ہم دوست کا رستال آتے ہیں اور آج سے آپ ہمارے دوست ہیں میں آپ کا دوست ہوں آپ کو حق ہے آپ کو جو کہنا ہے کہیے اور مجھے حق ہے کہ آپ کو جو کہنا ہے کہوں گا اور اچھا لگا مجھے ان کے ساتھ بھائیہ کیا ہے بھائیہ کیا ہے بھائیہ کیا ہے ایسا مددہ ہو جن کے اندر یوگیتہ ایسی ہو جو ہندی کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے سمککش بیٹھ سکے اب سپوچ کیجئے پاون جی جیسا سور اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ آپ کو گواہی گئے نہیں کوئی آپ اتنے سوریلے ہونے چاہیں ابھی ہم لوگ جیسے کام کر رہے ہیں میوزیک ہی کر رہے ہیں آج جو ہندی انڈسٹری کا سب سے بڑے پرگرامر ہے جو گانے بناتے ہیں آدیت آدیت دیو کے ساتھ میں نے کم سے کم بنائے ہوں گے سو ڈیڑھ سو گانے ڈیڑھ سو گانے لگ بھگ آدیت دیو کا میں نے ریکارڈ مطلب میرے انہوں نے بنائے ہیں اور جب ان کا سٹرگل پریئر تھا تو ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے تھے بھوچپوری کے کم سے کم دس فلموں میں انہوں نے میرے فلموں کے لیے پرگرامنگ کیا تو میرے بھی جو جرنی ہوئی شروعات ہوئی وہ سکھویندر سنگھ جی سے ہوئی میرے پہلے گروہ سکھویندر سنگھ جی ان سے سیکھا میں پھر بھوچپوری میں آئے تو ہمارے خیالات اور ہماری جو سوچ ہے وہ ہے کہ بڑا بڑا آپ کر سکتے ہیں ہم لوگ اور بڑا کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں اسی کے مدے نظر یہ قدم ہے سب جو یہ پرپنچ جو ہم کر رہے ہیں ویب سیریز وہ بھی یہ قدم ہے چاہے جو فلمیں میں نے کیا وہ سب بھی یہ قدم ہے آپ نے دیکھا کہ ان فلموں سے لوگوں کا بھی گراف بڑھا میرا بھی گراف بڑھا اور پلس بھوچپوری سینیما کا بھی ایک اس کو میں نے دھومن نہیں کیا اس کو نیچا نہیں کیا ہے اگر میرا یوگدان ہے کہ دو پیسے کی اگر میں یوگدان دے کر اس کو بڑھایا ہوئی ہوں میں اس کے دو پیسہ اس کی عزت کم نہیں کیا ہوں تو چاہے وہ فلمیں میری جو بھی ہو میں نے رومانٹک فلمیں بنائی رومانٹک فلموں کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں شیو جی کے اوپر میں نے ایک ڈمرو فلم بنائی آج بھی کوئی بھی پرب ہوتا ہے شیو جی سے ریلیٹڈ چاہے مہاشیوراتری ہو چاہے سامن کا مہینہ ہو تو وہ فلم لگاتار چلتی رہتی ہے میری کچھ فلمیں ہیں سہرہ باندھ کے آوں گا مہدی لہا کے رکھنا یہ سا فلمیں کنٹینیو چلتے رہتی ہے چینلوں پہ درسکوں کا پیار ملتا رہتا ہے تو یہ بولی ووڈ اور جو بھوچپوری ووڈ ہے ان دونوں کے بیچ کا گیپ جو ہے اس کو تب ہی بھرا جا سکتا ہے جب آپ ایسے یوگ لوگوں کے ساتھ کام کریں جو یہاں بھی کام کرنے کے لائق ہیں اور وہاں بھی کام کرنے کے لائق ہیں